ایکسپلین ویڈ دیپ میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں 2023 کی لیٹسٹ مووی لیٹل ڈکسی کہانی کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جوان نام کے ایک آدمی کو پکڑا ہوا ہے اور اس آدمی کو پکڑنے والا گورنر ریچرڈ ہے اس آدمی نے کالے دندے کیے تھے اس کی وجہ سے اسے سزا مل رہی ہے اور اس کی بوڈی کے اندر جہریلے کیمیکل کو انجیکٹ کر کے اسے مار دیا جاتا ہے اس آدمی کو مار کر گورنر ایک پریس کنفرنس کرتا ہے اور ویب پریس میں سبھی میڈیا والوں کو بتاتا ہے کہ اس آدمی نے غلط کام کیا تھا اس لیے اسے سزا مل رہی ہے دراصل مرنے والا آدمی میکسیکو سے بلونگ کرتا تھا اس نیوز کو ڈوک نام کا ایک آدمی سن رہا ہے جس کے پاس بیلی بیٹھی ہے ڈوک بیلی جب بولتا ہے کہ اسے پریس کنفرنس نہیں کرنی چاہیے اور بولتا ہے کہ ریچرڈ کو ایسے کریڈٹ نہیں لینا چاہیے اور اسی نیوز کے اندر میکسیکو کے اندر بیٹھی جوان کی فیملی بھی سن رہی ہے دراصل جوان کے دو بھائی ہیں جن میں ایک کا نام لالو ہے اور دوسرے کا کوکو لالو کی بیوی بھی اس نیوز کو سن کر سہم جاتی ہے تب کوکو اپنے بھائی لالو سے بولتا ہے کہ میں امریکہ جاؤں گا اور مجھے وال جانے کی اجازت دے دو اور میں ان سب کو سبق سکھا دوں گا اس بات پر لالو کوئی جواب نہیں دیتا وہیں نیوز نام کی ہم لڑکی کو دیکھتے ہیں جو سکول میں جا رہی ہے تب اس کے پاس ڈوک آ جاتا ہے ڈوک نیوز کا ڈیڈ ہوتا ہے یہ دونوں یہاں سے ایک ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں جہاں پر کھانا کھاتے ہیں ڈوک یہاں سے نیوز کو اس کے سکول میں چھوڑ دیتا ہے اور خود وہاں گھر پر آ جاتا ہے جہاں پر ڈرنک کرتا ہے ڈوک ایک سپیسل آفیسر ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں کالے دندے بھی کرتا ہے وہاں بہت بڑی ماترہ میں نسے کی چیزوں کی سپلائی کرتا ہے وہاں ہم کوکو کو دیکھتے ہیں جو ڈیکساس میں آپ ہونچا ہے ڈوک بھی ایک بار میں سلچاتا ہے جہاں پر اس کی ملاقات ایما سے ہوتی ہے ایما بیلی کی بہن ہوتی ہے تب تک یہاں پر بیلی بھی آ جاتی ہے اور ڈوک بیلی سے باتیں کرتا ہے جہاں ڈوک بیلی کو بولتا ہے کہ مجھے ریچرڈ سے بات کرنی ہوگی اور ریچرڈ سے بات کرنے کے لیے وہ کلارک نام کی ایک بندے کے پاس آتا ہے جو ہمیشہ ریچرڈ کے ساتھ رہتا ہے اور کلارک سے بولتا ہے کہ مجھے ریچرڈ سے بات کرنی ہے اس لیے میری میٹنگ کراؤ کلارک بولتا ہے کہ آز رات میں بھی بیجی رینے والا ہوں اور ریچرڈ تو بیجی ہوگا اس لیے میں تمہاری بات نہیں کرا سکتا تب ڈوک کلارک کو تھوڑا پنیس کرتا ہے اس لیے کلارک اس کی بات ریچرڈ سے کرانے کے لیے مان جاتا ہے اور سام کو اس کی میٹنگ ریچرڈ کے ساتھ کروا دیتا ہے یہاں پر بیلی بھی ہوتی ہے جو ریچرڈ سے بولتا ہے کہ تم نے تین معصوم لوگوں کو مار دیا جن میں سے ایک جوان ہے جو لالو کا بھائی ہے اب لالو کو پتا ہے کہ ہم نے اس کے بھائی کو مارا ہے اب وہے سانت نہیں بیٹھ سکتا چٹ پوچھتا ہے تو مجھے اب کیا کرنا چاہیے تب بیلی ڈوک کو باہر جانے کے لیے بولتی ہے اور ڈوک باہر آ جاتا ہے تب تک ریچرڈ اور بیلی بھی بات کر لیتے ہیں اور تب ڈوک ریچرڈ کو بولتا ہے کہ جو بات بیلی نے کہی ہے اس پر گوھر کرنا تم لالو کے سامان کو اس کے پاس پہنچا دو ہم سب نہ ہی تو تمہیں پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اور نہ ہی تمہاری فیملی کو ریچرڈ بوڑتا ہے کہ تمہیں اس کے بارے میں چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ میرا معاملہ ہے اگلے دن ڈوک بیلی کے گھر پر جاتا ہے لیکن دیکھتا ہے کہ گھر کے اندر کوئی نہیں ہے اور جب وہ بیلی کے بیڈروم میں جا کر دیکھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ کسی نے بیلی کو مار دیا ڈوک سمجھ نہیں پاتا کہ بیلی اور ایما کو کس نے مارا ہے ڈوک یہاں سے سیدھا نسے والی فیکٹری میں جاتا ہے یہاں پر ایک آدمی ڈوک کو کچھ سامان دیتا ہے اور یہاں سے جانے کے لیے بولتا ہے اور ہم یہاں پر کوکو کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو میکسپو سے یہاں پر آ پہنچا ہے لیکن اسی فیکٹری کے اندر کچھ پولیس والے آ جاتے ہیں تب یہاں پر پولیس والوں اور نسہ بیچنے والے لوگوں کے بھی کافیلم بھی فائٹ ہوتی ہے ڈوک بھی یہاں پر ایک دو پولیس والے کو مار دیتا ہے کوکو بھی یہاں پر پولیس والوں کو مار رہا ہے لیکن ساتھ میں وہاں ان لوگوں کو ہی مارتا ہے جو اس فیکٹری میں کام کر رہے ہیں تب ڈوک یہاں سے پولیس والوں سے بچنے کے لیے ایک آدمی کی گاڑی چھرا کر یہاں سے باگ جاتا ہے جب گورنر ریچارڈ کو اس بات کا پتا چاہتا ہے تو وہ بھی یہاں پر آ جاتا ہے اور چتنی بھی نسے کی چیزیں تھی ان سبی کو جبت کر لیا جاتا ہے یہاں پر کچھ پولیس والے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے ڈوک کو اس کی فیکٹری کے اندر دیکھا تھا ریچارڈ بتاتا ہے کہ وہ میرا اوفیسر ہے وہاں ان لوگوں کے ساتھ کبھی نہیں مل سکتا گورنر بھی ایک پریس کونفرنس کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو بتا اس کے کہ اس نے کتنی زیادہ نسے کی چیزیں پکڑی ہیں لیکن جب اس نے پچھلی بار نسے کی چیزیں پکڑی تھی تب اس نے اپنی پتنی ایمہ کو کھو دیا تھا وہیں گورنر کے ساتھ رہنے والا کلارک بھی اپنی گاڑی میں آ جاتا ہے جہاں پر گاڑی کے اندر کوکو پہلے سے ہی ہوتا ہے اور وہ اس کے ہاتھ پیر باند دیتا ہے اور اس گاڑی کو آگ لگا کر یہاں سے چلا جاتا ہے کوکو یہاں پر ایک ایک کر کے اپنے بھائی کی مرتیو کا بدلہ لے رہا ہے اس لئے اس نے سب سے پہلے ریچرڈ کی فیملی کو مارا اب اس نے ریچرڈ کے ساتھ کام کرنے والے کلارک کو بھی مار دیا ڈوگ بھی اپنی بیٹی کو سکول سے لانے کیلئے جاتا ہے لیکن اس کی بیٹی نہیں آتی تب بھی وہیں پر کوکو کا فون آتا ہے اور بتاتا ہے کہ تمہاری بیٹی میرے پاس ہے ڈوگ بولتا ہے کہ میں تمہاری بات پر کیسے یقین کروں ساتھی بولتا ہے کہ جو لڑکی تمہارے پاس ہے کوکو بولتا ہے کہ تم اور تمہارے پتنی اپنی بیٹی کو پیار سے لیٹل ڈکسی کہہ کر پکارتے ہو ڈوگ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کوکو کے پاس اس کی بیٹی ہے کوکو بولتا ہے کہ میں تمہاری بیٹی کو چھوڑ دوں گا مجھے بس گورنر ریچرڈ کا سر لا کر دے دو تو اب ڈوگ پورا فس جاتا ہے اسے سمجھ نہیں آتا کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور وہ یہاں سے سیدھے اپنی پتنی کارلا کے پاس آتا ہے اور بولتا ہے کہ ہمارے بیٹی کو کسی نے پکڑ لیا ہے اس لیے میں تم سے یہی کہوں گا کہ تم سانت رہو اور کسی کو بھی اس بات کی جانکاری مت دینا اور میں اپنی بیٹی کو کسی طرح سے یہاں لیا ہوں گا ڈوگ کیا سیدھے اپنے فرینڈ کے پاس جاتا ہے جو ہتھیار رکھتا ہے اس کے دوست کا نام بینسی ہوتا ہے اور وہاں سے اس کے پاس سے بہت سارے ہتھیار لے کر اپنی گاڑے میں ڈال لیتا ہے اور ان ہتھیاروں کو لے کر کارل کے پاس آتا ہے کارل ہمیشہ سے ریچرڈ کے ساتھ رہتا ہے اور کارل ریچرڈ کا ہی دوست ہے لیکن کارل دروازہ نہیں کھولتا کیونکہ کارل کو ڈر لگ رہا ہے کہ جیسے ریچرڈ کے پرور کو کسی نے ختم کر دیا ویسے ہی کوئی مجھے بھی مار سکتا ہے لیکن ڈوگ بولتا ہے کہ میں ڈوگ ہوں میں تمہیں کیوں ماروں گا تب کارل دروازہ کھول دیتا ہے اور ڈوگ یہاں پر کارل سے بولتا ہے کہ ان لوگوں نے میری بیٹی کو کیڈنیپ کر لیا ڈوگ یہاں سے کارل سے کوکو کے بارے میں پوچھتا ہے کارل بولتا ہے کہ کوکو ایک خطرناک آدمی ہے وہ ایک سائیکو آدمی ہے جو کسی کو بھی مار سکتا ہے ڈوگ بولتا ہے کہ مجھے ریچرڈ کہاں پر ملے گا جب کارل نہیں بتاتا تو ڈوگ اسے گولی مار کر وہاں سے چلا جاتا ہے وہی ہم کوکو کو دیکھتے ہیں جو ایک بار کے اندر آیا ہوتا ہے یہاں پر وہاں مسٹی نام کے ایک گے کو دیکھتا ہے اور انسی کے ساتھ اپنی رات بھی تاتا ہے ڈوگ بھی کسی طرح سے پتہ لگا لیتا ہے کہ ریچرڈ کہاں پر ہے ڈوگ یہاں پر ریچرڈ کے سبھی اسی کورٹی والوں کو مار دیتا ہے ریچرڈ کو اس بات کی جانکاری نہیں ہوتی کیونکہ وہاں کسی اور ہی لڑکی کے ساتھ انجوئی کر رہا تھا ڈوگ یہاں پر اس لڑکی کو بھی مار دیتا ہے اور سیدھا ریچرڈ کے پاس آتا ہے ڈوگ یہاں ریچرڈ سے بولتا ہے کہ انہوں نے میری بیٹی کو کیڈنیپ کر لیا ریچرڈ بولتا ہے کہ میں توہاری مدد کر دوں گا لیکن ڈوگ اسے بینہ سوچا ہی گولی مار دیتا ہے اور اس کے سیر کو در سے الگ کر کے ایک بیگ میں ڈال لیتا ہے اور ڈوگ یہاں سے سیدھا کوکو کے پاس کول کرتا ہے اور کوکو کو بولتا ہے کہ میں نے کام کر دیا بتاؤ مجھے کام پر آنا ہے ڈوک اسے ایک لوکیسن دیتا ہے اور ایک موٹل میں آنے کے لیے بولتا ہے کوکو بھی مسٹی نام کے گے کے ساتھ رومانس کر رہا تھا اور مسٹی نے دیکھ لیا کہ کوکو نے یہاں پر ایک لڑکی کو باندھا ہوا ہے اسی لیے کوکو مسٹی کو مار دیتا ہے اور اس کی بوڈے کو ٹھکانے لگا دیتا ہے لیکن ایسا کرتے ہوئے کچھ لوگ کوکو کو دیکھ رہتے ہیں ڈوک بھی ایک سوپ پر چلا جاتا ہے تاکہ وہ آرام کرسکے کیونکہ کوکو نے اسے کل ملنے کے لیے بولا ہے لیکن ڈوک دیکھتا ہے کہ اس کے بیک سے کھون ٹپک رہا ہے اور اس بات کو سوپ کی پر نے دیکھ لیا اسی لیے ڈوک اس سوپ کی پر وہ مار دیتا ہے تاکہ بھیجے کوئی گوانہ بچ جائے اور یہاں سے سیدھا وہ بار میں چلا جاتا ہے جہاں پر تھوڑی بہت کوفی پیتا ہے اور ساتھی کارلا سے بات کرتا ہے اور کارلا کو ویشواس دلاتا ہے کہ میں کسی بیترہ ہماری بیٹی کو گھر پر لے آنگا کوکو بھی نیل کو کھانا کھلا رہا ہے اور نیل سے پوچھتا ہے کہ تم در کیوں نہیں رہی نیل بتاتی ہے کہ میرے پاپا یہاں پر آنے والے ہیں اس لیے میں ڈر نہیں رہی نیل یہاں پر پوچھتی ہے کہ تمہیں اس آدمی کو نہیں مارنا چاہیے تھا کوکو بتاتا ہے کہ وہاں میری بات نہیں سن رہا تھا نیل پوچھ دیا ہے کہ سب سے پہلے تم نے کسے مارا تھا کوکو بولتا ہے کہ جب میں تیرہ سال کا تھا تب میری موم کی مرتی ہو گئی تھی میرے ڈیڈ نے دوسری سادھی کر لی لیکن جو عورت میرے ڈیڈ کے ساتھ سادھی کر کے آئی تھی وہے مجھے بلکل بھی پسند نہیں کرتی تھی اور وہے میری ماں کو ویشیا بولا کرتی تھی اس لئے مجھے گصہ آ گیا اور میں نے اس عورت کو مار دیا اور اس کے بعد سے کسی نے میری موم کا ذکر نہیں کیا لیکن تبھی کچھ لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ کوکو نے کمرے کے اندر کسی لڑکی کو باندھ کر رکھا ہوا ہے اس لئے کوکو رات و راتی اس موٹل سے یہاں سے جانے لگتا ہے جب یہاں پر کوکو کو روپنے کیلئے کپل آتا ہے تب کوکو بینہ سوچے ہی ان دونوں کو گولی مار دیتا ہے نیل جب بھاگنے کی کوشش کرتی ہے تب کوکو اسے پکڑ کر گاڑی میں ڈال دیتا ہے اور ایک سوپ کے اندر جا کر ایک آدمی کو گولی مار دیتا ہے جو پولیس کو کول کر رہا تھا اور اپنی گاڑی کو یہاں سے میکسیکو کے اندر لے جاتا ہے اگلی صبح تک یہاں پر ڈوک آ جاتا ہے وہے دیکھتا ہے کہ یہاں پر تو پولیس اور ایملیس پہلے سے ہی آئی ہوتی ہے یہاں پر وہاں ایک آدمی سے پوچھتا ہے تب وہ آدمی بتاتا ہے کہ یہاں پر اس کمرے میں کوئی آدمی رہ رہا تھا جس نے اپنے ساتھ ایک لڑکی کو رکھا ہوا تھا اور اسے نے یہاں کے دو تین لوگوں کو مار دیا اور اب ویس آئید میکسیکو کی طرف گیا ہے تب ڈوک بھی اپنی گاڑے کو میکسیکو کی طرف لے جاتا ہے کوکو بھی نیل کو اپنے گھر پر لے آتا ہے جہاں پر اس کا بڑا بھائی اسے ڈاٹتا ہے اور کوکو سے بولتا ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تمہیں اسے یہاں پر نہیں لانا چاہیے تھا وہ امریکن لوگ ہیں وہ ہمیں نئی چھوڑیں گے وہ ہمارا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آ جائیں گے ڈوک بھی تب تک یہاں پر میکسیکو کے اندر پہنچ جاتا ہے اور ویس سیدھا وہیں پر جاتا ہے جہاں پر کوکو کی فیملی رہتی ہے اور انہیں ریچارڈ کا سیر سوپ دیتا ہے اور بولتا ہے کہ اب مجھے میری بیٹی سوپ دو میں آسے چلا چاہوں گا لیکن لالو بولتا ہے کہ ہم بزنس کرنے والے لوگ ہیں لیکن اب تمہیں ہماری سچائی کا پتہ چل چکا ہے اس لئے اگر ہم تمہیں جندہ چھوڑ دیں گے تو اس میں ہمارا ہی نقصان ہوگا تب کوکو نیل اور ڈوک کو باہر لے آتا ہے اور ان دونوں کو گھٹنوں کے اول بیٹھنے کے لئے بول دیتا ہے لیکن ڈوک جیسے لڑائی کا کافی ایکسپریئنس ہے وہ کسی طرح سے یہاں پر کوکو کو مار دیتا ہے اور وہ واپس سے لالو کے گھر میں چلا جاتا ہے جہاں پر لالو کے ایک ایک آدمی کو مار دیتا ہے لیکن آخر میں لالو ڈوک پر گنتان دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میرا بھائی کہاں پر ہے ڈوک بتاتا ہے کہ میں نے اسے مار دیا تب لالو ڈوک کو مارنے ہی والا تھا لیکن یہاں پر نیل آ جاتی ہے جو ایک بندوق کی مدد سے لالو کو ہی مار دیتی ہے اور اس طرح سے ڈوک نے پرادو فیملی کا نومنیشن مٹا دیا اور یہاں سے ہوا ہے اپنی بیٹی کو لے کر امریکہ میں واپس آ جاتا ہے اور راستے میں ایک طالب کے پاس رکھ کر ریچارٹ کے سیر کو اس پانی میں باہر دیتا ہے اور واپس سے اپنی پتنی کارلا کے پاس جانے لگتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہی پر پوری ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں دوستو آپ کو ایکسپرینیشن پسند آئی ہوگی ہم آپ سے ملاقات کریں گے اور بھی لیٹسٹ موویز کے ساتھ تب تکش رہیے اور اپنا خیال رکھئے تینکیو فور وچنگ موسیقی